سندھ متحدہ محاص کے سیکرٹی جنرل مظفر بٹو پندرہ ماہ سے لا پتہ تھے کہاں تھے کس کے پاس تھے اور کس نے انہیں قتل کر کے لاش ان کی سلک پہ پھیک دی تھی اس واقعے کا بھی فی الحال کوئی سراغ نہیں لگ پا رہا ابھی یہ سراغ لگنا باقی تھا پولیس سلسلے میں کوئی کوشش کر رہی تھی یا نہیں یہ تو فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے لیکن آج ایک اور واقعہ ہو گیا ہے مختلف نویت کا واقعہ ہے کراچی سے کوہارٹ ایک مسافر بس جاری تھی اسے قاضی احمد کے قریب روکا گیا اور بس میں شامل دو مسافروں نے اور چار دوسرے لوگوں نے جو کے نیچے موجود تھے انہوں نے شناخت کر کے ساتھ لوگوں کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا یہ اپنی نویت کا ایک نیا واقعہ ہے اور سندھ میں جو حالات کی خرابی ہے اس کی طرف ایک اور اشارہ ہے اس موقع پر ایک پمفلٹ بھی ملا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ کاروائی مظفر بھٹو کے قتل کیا بدلہ لینے کے لیے کی گئی ہے اس سلسلے میں وہاں پہ پولیس حکام کیا کہہ رہے ہیں اور کس قسم کی تحقیقات ہو رہی ہے یہ پوچھ ٹک لی جائیں گے نواب شاہ جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب شاہ میں جیو نیوز کے کارسپانڈنٹ انور شیخ جی شیخ صاحب کیا خبریں آپ کے پاس اب تک کیا پتا چلا ہے اور کیا معلومات حاصل ہوئی ہے اور کوئی اس سلسلے میں بزید پیش رفت ہوئی ہے جی کامران صاحب یہ ہے کہ یہ کوچ پر فائنرنگ کا اندھوناک واقعہ نواب شاہ کے قریب قومی شارعہ پر واقعے رین شاہ کے مقام پر آج دوپیر کو اس وقت پیش آیا جب کراچی سے سوابی جانے والی ایک کوچ مسافر کوچ جا رہی تھی اور سکرن سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے ایک شخص سوار ہوا اور اس نے کہا کہ رین شاہ پر اسے کسی آدمی سے کپڑے اور دیگر کاغذات وغیرہ لینے لہذا وہاں پر کوچ کو روکا جائے تو اس کے بعد کوچ جب یہ جیسے ہی آ رکی تو کوچ میں جو ہے وہ ایک شخص کی بجائے پانچ شے مسلح افراد سوار ہوئے اور انہوں نے کوچ کے اندر جاتے ہی جو ہے ڈرائیور سمیت فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر اندھا دن فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں موقع پر ہی چھے افراد ہلاک ہوئے اور ایک شخص نے قاضی احمد اسپطال جا کر دم توڑ دیا کامران صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ لوگ جو حملہ آور تھے وہ دو موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر آئے تھے اور یہاں پر رباردات کرنے کے بعد میں وہ لوگ جو ہے وہ سائٹ برابر میں ایک لنک روڈ ہے یہاں سے میں اسی مقام پر ابھی کھڑا ہوں اور وہاں سے وہ جو ہے موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر فرار ہو گئے اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی موٹر میں پولیس اور دیگر پولیس یہاں پہنچی اور انہوں نے اور علاقے کے لوگ گاؤں گوٹھوں کے جو لوگ تھے وہ یہاں پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے زخمیوں کو اور علاقہ انے والوں کو اسپتال پہنچا ہے اور یہاں پر اب سے ذرا دیر پہلے آئی جی پولیس سندھ مشتاک شاہ نے بھی اس مقام کا دورہ کیا ان کا ایک کہنا ہے کہ انہیں اس بارے میں جو ہے کچھ کلو ملے کچھ تفصیلات ملی ہے اور اس پر ان خطوط پر کام کر کر وہ حملہ آوروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ جناب انوشیخ ہمارے ساتھ تھے دیکھتے ہیں کہ آئی جی سندھ واقعی ان حملہ آوروں تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں فی الحال وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں عوامی تحریک کی اس پرامن محبت سندھ ریلی پر جن دہشتگردوں نے حملہ کیا تھا ان تک پہنچنے میں